موسیقی 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 ان کی ہے اور اپنی جگہ کیا ہے ساتھ ساتھ یہ ڈبنگ انڈسری ہمارے ملک میں ہمارے ہاں اس پہ لیٹ ایکٹیوٹیز شروع ہوئی ہیں کیونکہ میرے فرس پروجیکٹ شکے ممنون تھا اور شکے ممنون اس سے مجھے اس سے پہلے میرا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا میوزک کے حوالے سے ایکسپیرینس تھا اس کا اویس ٹی وی میں نے دن کیا تھا اپنے ہند سے اور شکے ممنون کے بعد مجھے لگا کہ یہ ایک اچھا سیبجیکٹ ہے چیلنجنگ سیبجیکٹ ہے اور ڈبنگ کے حوالے سے اس وقت کوئی آرٹس نہیں تھے تو میرے پاس سف ریڈیو آپشن تھا سہی کہ میں ریڈیو کے ریڈیو کے ساتھ یا جو سینئر آرٹسٹ ہیں جو اب اس وقت ایکٹنگ نہیں کر رہے ہیں جسے اکبر سبحانی صاحب تھے اور اس ٹائپ کی جو آرٹسٹ ہیں تو میں نے ان سب سے رجوع کیا کہ ایسا ایسا ایک سلسلہ اور ہم نے ریڈیو بھی آپ نے جیسے کہا کہ آر جیس پر بڑے مختلف انداز میں کرتے تھے ایک وقت تھا کہ ریڈیو پاکستان پر آپ ریڈیو ڈراما تو وہ اب آپ کے پاس ٹائلنٹ موجود نہیں تھا لیکن آج مجھے بتائیں کہ عشق ممنوک وز ایسا سوپر دوپر ہیٹ اور فاس فوروڈ ایسا ایسا لیٹر ٹوڈی اب کافی ربنگ آپ ان کے لیے بھی بتائیے جو اس کیل میں آنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے وہ چیزیں کی ہیں اور اس وقت میں نے نیولی سارا کنسٹریکٹ کیا ہے سٹوڈیو اور ابھی کل فاس ڈے ہمارا اور ساسا ترترال غازی جو ہے وہ اس نے ہمیں اسٹارٹ سے ہی امرجنسی نافس کی ہوئی ہے اور یہ پروجیکٹ میرے پاس ٹو تھوزن ففٹین میں بھی آیا تھا اور ٹو تھوزن ففٹین میں کے بعد اس ٹائم میں نے اس کو ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ تاریخی ڈراما ہے اور تاریخی ڈرامے کے ساتھ اس کی جو کریکٹرائزیشن ہے اس کے جو اریجنل نیمز ہیں تاریخ کے ان کو چینج ہم نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیلیویزن نے اس کو لینے کے بعد اس پہ بہت ساری کمپنیز کو اپنوچ بھی کیا تھا تو ڈیفنیٹلی اس میں میں بھی تھا تو مجھے اس میں پروجیکٹ میں سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ ایک تو وہ پروجیکٹ اپنے ٹائم پر اتنا فیم نے ہوا جتنا ڈاٹ ہونے کے بعد پوری کنٹریز میں چاہے دنیا کے ہر جگہ سے اس کا فیڈبیک جو آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے میں بھی اور آرٹسٹوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت ڈیویلپمنٹ کے پوائنٹ ٹو فیو سے وائس ایکٹنگ کے حوالے سے جانا آرٹسٹ بہت کم ہے اچھا بھی بھی کم ہے تو you need more people اور آپ کو میرا خیال میں ہر ایج براکٹ میں لوگ چاہیے ہوں گے یعنی اسی بات ہے اگر ایک کیاریکٹر بوڑا ہے تو اس کی آواز میں وہی بزرگی اور آپ کی ایک ویکنس سی نظر سنائی دینی چاہیے لیکن خورا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سکرپٹ بھی بڑا اہم ہوتا ہے تو جو یہ اردو کے ڈیالوگز ہوتے ہیں وہ کون آپ کو لکھ کر دیتا ہے اس کی ٹائمینگ یعنی ایک چیز ہوتی جو میں نے ٹرانسلیٹ کیا لیکن اگر اس کی لیندھ بڑھ گئی تو پھر اس کے اوپر ڈب کرنا مشکل ہو جائے گا تو ہو ڈاز دی سکرپٹنگ یہ انتہائی جسے آپ نے کہنا چاہیے کہ آپ نے وہ سوریلا سوال کیا ہے جیسے میوزک کی لینگویج میں کہنا چاہیے کہ جیسے آپ کے والد ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ خود پروڈیسر ہیں وہ کسنا کرٹیک ہیں اگر چیز کے اندر ایک بالسر جویں تو بات یہ ہے کہ جب میں عشق ممنون میری سٹارٹ ٹائم کے اندر وہ بھی ایک لانگ رنگ تھا 350 سمتھنگ بیس تھی اور اس نے مجھے پروڈیکشن اس کی ویلیوز کس طریقے سے لے کے چلنا ہے گلیوری اینڈ کولیٹی ٹائم اس کو کس طریقے سے ہم نے پروسس کرنا ہے جہاں تک آرٹیسٹوں کا سوال ہے جو ڈائلوگ سے ریلیٹڈ ہے تو میں فرس سٹیج پر اپنے آرٹیسٹ وہ لیتا ہوں جن کی اردو اور جو تھوڑے سے کولیفائیڈ ہو تاکہ وہ جب بیٹھے ہیں تو کورڈینیشن ریکارڈیس کے ساتھ ان کی ایسے ہو کیونکہ میں جن سے بھی ٹرانسلیٹر بھی ارطور کرا رہا ہوں انہوں نے زندگی میں کبھی اسکرپٹنگ نہیں کیے بٹ یہ ہے کہ ان کے اندر اسکلز تھے سیدہ مریم رزوی اس ای ویری گوڈ ٹیلنٹ اینڈ نازش علوی اور فہی مجایت اس کو ریسرچ بھی کرتے ہیں اور سید کامران نقی جو میرے ساتھ مجھے ایسسٹ کرتے ہیں وہ اور باقی میری ٹیم ان سب کو انیشنی فرسٹ بریف ہی میری یہ ہوتی ہے کہ جو ڈائلوگ آئے میں ایک تو اس کا کونٹینٹ اور وہ میں فائنل ایڈڈ بھی سن رہا ہوتا ہوں سب چیزیں سن رہا ہوتا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈائلوگ کی کنسٹیکشن ہے ایک تو وہ سٹوری لائن نہ خلاب کرے بہتکل پہلی پرائیٹی تو یہ ہوتی اور ایموشنز کو میچ کرے ایموشنز کو میچ کرے اور کچھ پرابلمز ہمارے ہاں آرٹسٹوں کی کیونکہ ابھی آپ ارطول میں دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک دو پروجیکس بولے ہیں اچھے یہ جو آواز کا چناہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے اور خاص طور پر جو کیاریکٹرز اور کہانیاں ہمارے ہاں مشہور ہوئی ہیں خورم خاص طور پر میرا سلطان میں دیکھتے ہوں کہ ایک سلطان میں دیکھتے ہوں کہ ایک سلطان ہم سلطان ہم سلطان اگا تو آپ کا پھر ایک سٹرنٹ ہوتی اگر آپ ایک 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 ایکٹر بھی ہیں تو اس وقت آپ کیا کہیں گے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں ڈزنی کی اینیمیٹڈ موویز میں بڑے بڑے نام اپنی آواز دیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کمی اتنی زبدیس پروڈکشن ہو جس میں ہم ایکٹیو ایکٹرز کو دیکھیں آپ نے یہ جو سوال کیا دیکھیں میرا سلطان کی اگر آپ کو نولیج ہو تو وہ ایک خود چینل کا پرادک تھا کہ اس میں آپ نے جس کو بھی لینا ہے لیجئے میرے پاس ایک باؤنڈری ہے ایک بجٹ ہے اور میں اگر ان نو دس آرٹسٹوں کو ویو آرٹسٹوں جن کو میں نے اشکی ممنون میں پروف کیا